اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیلی سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ایجاد کے بارے میں کہ جس کے پیچھے ایک نہای دلچسپ کہانی ہے جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے کہ مایکرو ویو اوون کیسے ایجاد ہوا جانے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور میرے یوٹیوب چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح ہسٹری سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں مایکرو ویو اوون بظاہر تو نہایت جدید اور پچیدہ مشین ہے لیکن اس کی ایجاد نقابل یقین حد تک سادہ دریافت کے نتیجے میں ہوئی سال 1945 میں طاقتور مایکرو ویو شعار کی حرارت پیدا کرنے کی صلاحیت اتفاقی طور پر دیافت ہوئی پرسی سپینسر ایک امریکی انجینئر تھے جو ریتھیون نامی کمپنی میں کام کرتے تھے وہ ایک راڈار سیٹ پر کام کر رہے تھے اور اس دوران انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی جیب میں پڑی ایک چاکلیٹ پگھلنا شروع ہو گئی ہے پرسی اس بات پر بہت حیران ہوئے اور جب انہوں نے کچھ غور و فکر کیا تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چاکلیٹ کے پگھلنے کی وجہ راڈار سے خارج ہونے والی مایکرو ویو شوائیں ہو سکتی ہیں پرسی نے اس نظریہ کی تصدیق کے لیے مزید تجربات کیے جن میں پہلی درفہ مکنہ تیسی شاہوں سے پاپ کارن تیار کیے گئے جبکہ ان شوائوں کی مدد سے دوسری تیار ہونے والی غزہ ایک انڈا تھا جو تجربے کے دوران پھٹ گیا سپینسر نے ایک دھاتی ڈبہ تیار کیا جس میں ایک میگنا ٹرون کے ذریعے کسیف مایکرو ویو شوائیں داخل کی گئیں اس ڈبے میں رکھی گئی غزہ کا درجڑہ حرارت نہائے تیزی سے بڑھ گیا جس کے بعد اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ مایکرو ویو شوائوں کو کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے چنانچہ ریتھیون کمپنی نے اس کی سفارش پر 1947 میں سب سے پہلا اون ریڈار رینج کے نام سے منوفیکچر کیا جس کا وزن 750 پاؤنڈ اور 5 فٹ 6 انچ لمبا تھا 1953 میں اس کی بہت زیادہ قیمت تھی اس وجہ سے یہ ریسٹوران اور بحری جہازوں میں صرف استعمال ہوتا تھا لیکن آج یہ ہر گھر کے کچن کی زینت ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیجازت دیں اللہ حافظ